کبھی مہک کی طرح ہم گھلوں سے اڑتے ہیں کبھی دھوئے کی طرح پروتوں سے اڑتے ہیں یہ قیچیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں گی کہ ہم پروں سے نہیں حسلوں سے اڑتے ہیں جی ہاں دوستو آپ بھی جڑ جائیے ہمارے ساتھ اپنے خوابوں کی اڑان لیے اپنی کلپناوں کی اڑان لیے اپنی خواہشات کی اڑان لیے لاغ آن کیجئے www.radio.com اور چلیے ہمارے ساتھ ایک قوی نہ ختم ہونے والے سفر پر جس کا نام ہے ریڈیو پڑا کیا آپ اچھک ہیں جاننے کے لیے بھارتیر راجیوں کی سنسکرتی پہناوے اور خان پان کے وشے میں تو آئیے میرے ساتھ ریڈیو اڑان پر ہر پرسپتیوار رات دس سے گیارہ پروگرام ڈیٹ ویڈ ا سٹیٹ میں اس پروگرام کے دوران آپ ہمیں ہماری سکائپ آئی ڈی ریڈیو اڑان پر کال بھی کر سکتے ہیں ادھک جانکاری کے لیے لاؤوان کریں www.radio.com موسیقی 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 فرینڈز میں ہوں جوٹی ملک ہمیشہ کی طرح پروگرام ڈیٹ ویڈ ا سٹیٹ میں آج ایک نئی سٹیٹ کے ساتھ موسیقی 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 دس بچ چکے ہیں اور ویڈ وار کا دن ہے تو سمیہ ہے آپ سب ہیں میرے ساتھ آج ہم کسی ایک سٹیٹ کے بارے میں بات کریں گے انفرمیشن نکٹھی کریں گے اس سے پہلے میں لسننس کو بتا دوں کہ ہمارے نورتھ انڈیا میں بھی مونسون نے اپنے درشن دے دیئے ہیں اب موسم یہاں پر بھی پلیزنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے تو باتیں ہوتی رہیں گی اس پروگرام میں سٹیٹ کا نام بتانے سے پہلے میں اپنے لسننرز کو کلیر کر دوں جنہوں نے آج پہلی بار اس پروگرام کو ٹیورین کیا ہے اس پروگرام میں ہم کسی ایک سٹیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں ہر سپتہ بھارت کی کسی بھی سٹیٹ کو ہم لیتے ہیں اور اس سٹیٹ کے کلچر کے بارے میں اس سٹیٹ کی کسٹمز، ٹریڈیشنز، ٹوریزم لینگویج، کھان پان، ڈریسز، لٹریچر کسی بھی پرکار کی انفرمیشن ہم لسننرز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور لسنرز کا بھی اس شو میں active participation ہوتا ہے تو میں آپ سب کو بھی invite کروں گی اگر آپ جس سٹیٹ کے بارے میں بات کرنے والی ہوں اس کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہوں گے تو پلیز اس شو میں ضرور آئیے گا اور اپنا experience، اپنی information، اپنی knowledge ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا شوگی شروعات میں آج میں تھوڑا سا suspense رکھنا چاہوں گی آج ہمیں ایک ایسی سٹیٹ لے کر آئے ہیں جس کی ہمارے لسنرز کو بہت انتظار تھا بہت سے لسنرز سے میں نے سنا کہ آپ یہ والی سٹیٹ لے کر کب آ رہے ہیں ایڑوڈان پر تو فائنلی سسپنس کو برقرار رکھتے ہوئے میں اسی سٹیٹ کی اسی لینگویج کا ایک فوک سانگ آپ کو سنانا چاہوں گی آپ اسے گیس کیجئے گا ویسے تو خیر آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کیونکہ سکائپ آئیڈی میں ہمارا مور ٹیکسٹ بھی لگ چکا ہے ویب سائٹ پر بھی اپ ڈیٹ ہو چکا ہے مجھے کال سانی شروع ہو گئی ہے پہلے میں چاہوں گی کہ ایک فوک سانگ تھوڑا سا سن لیا جائے تھوڑا سا اس سٹیٹ کی فیل آنی شروع ہو جائے ہمارے لسنرز میں تو ہم اس کے بعد انفرمیشن ہمارے لسنرز ساتھ شیئر کریں گے آپ بھی اس شو میں ہمیں کال کر سکتے ہیں کال کرنے کے لئے ہماری سکائپ آئیڈی ریڈیو اڈان را دی آئی 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 آو یو ڈ 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 اس پر کال کیجے گا اور ہم لائیو آپ سے باتچت کریں گے سنتے ہیں فوگ گیت کپلے شیدور دیو پھرانگا ماتھای سیرونی او شزنی 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 ووی بینی مرکھر حنی شزنی شزنی ووی بینی مرکھر حنی شگرے رط نسانی توم آئے دیبو گویاںنی ظاگرے ح ​​ب BraunTridade انلاستForum Үمتشیارissä پر density ptionان میں مل سالیں ٹوپاہ بتا ہے شزنctica ہم اسلامہ اچھی عابی کم موسیقی 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 ہاں ہلو جی سر میں کلکاتا سے آریف بول رہا ہوں ویسٹ بینگال کلکاتا سے جی سر سواغت ہے آپ کا پروگرام ڈیٹ ویدہ سٹیٹ میں کلکاتا سے آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہی ہوگا آج ہم ویسٹ بینگال کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں لسنرز تو میں سسپنز ختم کرتے ہوئے لسنرز کو کلیر کرتی ہوں کہ آج ہم ویسٹ بینگال کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور جو لسنر ہے ہمارے ساتھ وہ کالکاتا سے ہیں جو کی ویسٹ بینگال کی کیمپٹل ہے جی سر تو آج آپ کیا انفرمیشن شیئر کرنا چاہیں گے ویسٹ بینگال کے بارے میں ویسٹ بینگال کے بارے میں تو بہت سارے انفرمیشن جی جی اگر آپ کو پچی ہوں کنی کے بارے میں بارے میں واہ استرین مم have موسید آب کے ایم مم موسید عام موسید عام جی زمان بارہ سارتار سورہ برسلہ اواز وروز سورہ بارہ جارہنگلہ ان جانب امتطالların قبلیہ سوال ہوگائی تلوہ میرے اینجری انگریڈا اور مرشید آ بارہ مرشید آ بارہ مرشید آ بارہ یہ وقت ایک نوری آ بارہ سبارہ جلوہ سیشم ڈالی پیلاسی شکریہ موسید آباد بشارہ موسید آباد بشارہ ب tensیسی موسید آبات واقری طور پردولان سالنگواز نمید چیز ہے ایک طرح ذہنی ہے مرشید آباد خاندیا ہے وہ سب سے اچھا ہے کافی دنیا خاتصدا ہے اور انڈیا سے باہر بھی وہ سپلاہ دیا جاتا ہے اس کا قلیٹی محہور ہے مرشید آباد کا اور مرشد آباد میں تو ایک بہت بڑیہ دیکھنے کے نظرہ ہے جو نون ایز حجت دواری جو اس ٹائم میں جو نواب تھا نواب سراج دولا اور اس کا پریبار اس نے وہ اسٹابلش کیا وہ حجت دواری وہ ابھی تک کافی کافی ساری اما مرای کفیلی درarringے ہیں؟ کلا ہے کہ Spencer Proder gestureک گلا خوش ہو تمام czyli م، یو جک گ Gü Silent fruit ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اسے دوبارا موشرفت کے بارے ہیں کولکاتا تھا TFUL کپول کیا ہے کلکتا تھا کے دوبارے ہیں ہمارے دیلی تو کولکاتا ہے کپولکاتا ہے کپول کیا ہے اس کی کیپٹل تھی بہت اب چینج تو ہو گئی ہے بہت پھر بھی کوئی بات نہیں ابھی تو کیپٹل ہے وہی پراؤڈ کا بات ہے ہم لوگوں کے لیے اور کلکاتا ابھی تو جو ویس بینگل کا جو پولٹیکس، سنیما، میوزک ہر چیزوں کے کلکاتا کے اندر میں ہے ابھی جیسے کی ایک ہم نے سانگ بھی پلے کیا تھا بہنگالی کیا تھا ہوگی کہ خاص ہو گئی ہے ہاں بولھی ہے ثوڑا سا کچھ بہنگالی بھاوسزیں بنگل گ owns کو بھی بول کر دکھائیں گے جلیسنرس ان لوگوں کو جاتا ہے اے اس سازنے پراؤڈ آپ دو homosexual کے چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ تم چلک wrapsتر لیچ کر سکال چال کر سکال ریڈیو uh leaking easy. یہ nó umther ہوگ français ہے جے ریڈیو ڈانے موارنے ٹین سٹیشن جیٹا ہمانو پرزن تو شماس طو دریشتی ہن رائے پرشاولی تو کچھے ایوان اے را جو شماس طو پرگرام گلو کچھے شکلو خوبی پروشوں شاد دابی راکے ایوان اوہشری یہ سماس طو لسننس دار وثا تو شماس طو سرت آدے آر ایک بار دنوں با دنوں ہے ایوان ساگو تو جانائی یہ کچھ آپ نے بتایا کہ ریڈیو ڈان ایک لوتا ریڈیو سٹیشن ہے جو درشتی ہنوں کے دورا چلایا جاتا ہے آپ کا سب کا دھنیواد اسے سننے کا کچھ اس طرح سے کہا آپ نے ہاں 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 سرور ہی یہ تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے تم سکایا ہے جی اور اچھا وہاں کا کچھ کھانے پینے کے بارے پہتانا چاہیں گے بگل کا ایک تو فیموس کھانا ہاں جس کو ہر ہر پارٹ آف انڈیا ہر پارٹ آف فیش فیش تو ہے اور ایک ہے راشگولا راشوگولا 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 یہاں خوب 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 فیموس اور ارون کی چھو جائے من فوچکا ٹھیک ہے 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 گول گفہ اور ایک تو فیموس چیزے ہیں بریانی یہاں پر جو بریانی جو یہاں پر ہوتا ہے یہ بہت خاش ہے ہم لوگ تو سنائے جو ہیدر آبادی بریانی کا بہت نام ہے جی 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 کرتا کا بریانی بھی بہت بہت بڑیا ہوتا ہے لائک نیزام کے نیزام جو ایک ریسٹورانٹ ہے یہاں پہ اس کا بریانی بہت نام ہے اور ایک کافی آنسونیا نام ہے جو بانٹی بلکہ ایک ریسٹورانٹ ہے اس کا بھی بریانی بہت مشہور ہے اور جیسان ہے ریسٹورانٹ اور بہت بہت کافی سارے ریسٹورانٹ ہے جس کا بریانی اور کافی سارے ڈیشس ہے جو بہت بہت فیموس ہے آپ یہاں کی ڈیشس تو جی بلکل ایک آم یہاں پر چاوال کو بھات کہتے ہیں بھات بہت کھاتے ہیں وہاں پر لوگ بھات بھات بہت کھاتے ہیں وہاں پر لوگ بسم رؤیون کنیام کے لئے مجھ کریں گے وافر据ام دغا کے حالتد ہم آیا جب آيرا الیک اور پر اپنے کی طائم کم ملائے مہم ملائے ملائے کیا جو دا چیز کا استعمال ہے جو داخل کردی ہے اور طال جانبا ہوتا ہے یہ ایک بہت بھار چیز ہے یہاں پہ تولیگنج ایک بھی پلیس ہے جس کا ملائے میں جو بلیود ہے یہ یا پہ تولیود چلتا ہے تولیگنج کا نامی تولیود چلتا ہے کسی ساری بکولی جو فیلمیں آتے ہیں مارکٹ میں یہاں سے ہی یہ فیلم کا شروعات ہوتا ہے اور جو فیلم انگلتریس جو ہے یہ ٹولی گونج میں ہی چل رہا ہے کوئی ہیرو ہیروین ایکٹرس یا ایکٹر جو ہے وہ آپ کو یاد ہے یہاں ہیرو ہے دیو ہے ابھی تک منہیں ویری فیماس دیو جیت ہیروین کا فیشہ رہیان پائل ہے کوئل ہے ہیروین توبیSIgelی بشکتری رہا ہے کوئل کرمے، جو ایکrichten کنین کاثر بکل میں ہیں ہیرویے رہو نے لیا ہے رو درو نیل دوست ہیرو căروڈ رہا ہے کافی only ہری اے بگلی ویری رہا ہے ہیرو لویست وہیب ہر ہریم گیب بینگولی فیلم ایک ایمیننٹ پلیس اینا ویسٹ بینگول اور اینڈیا اینا وارڈ کافی سارے جو پیکچرز اس میں ہوتا ہے وہ بہت سارے انٹرنیشنل اوارڈ جیتا ہے ایک بہت مشہور دیریکٹر تھا میرا ابھی تک ابھی وہ اس کا دہانت ہوا کچھ دن بعد اس کا نام ہے ریتو پارنو گھوش very 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 efficient and eminent director of film industry of west bengal he is very famous in our kolkata and tell us he is very very much important in the history of in the history of film in the indian film okay تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی وہاں پر جو west bengal کے لوگ ہوتے ہیں ان کی نیچر کس طرح کی ہوتی ہے جیسے ہاں کافے سارے ہوتا ہے بہت سارے کوئی 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 ہوتا ہے innocent کوئی کوئی ہوتا ہے polite کوئی تو rude اتنے سارے ہوتا ہے ہم مجھے لگتا ہے آپ لوگ ہس موک بھی بہت ہوتے ہیں کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی مجھے ہاں ہاں میں سے پہلے ہوں گی ہاں ہاں ہمارے ایک وارڈن ہوتے تھے وہ بہنگالی بولتے تھے اچھا وہ بہت یہ language اسے لئے مجھے تھوڑی سی familiar لگتی ہے ہم ان کی نکل بہت لگاتے تھے وہ یہی بولتے تھے زیادہ تر ابھی تمہا کے جھاپڑ ماربو تو اس طرح سے یہ چیزیں ہیں باقی آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کے لیے آپ کا بھی بہت بہت دنیواد ہے میرے کو اس پروگرام میں لینے کے لیے اور بلنے کے چانچ دینے کے لیے اور ریڈیو وڈان کے کو بھی میں تھانکس بولنا چاہوں گا کیونکہ ریڈیو وڈان جو کافی سارے پروگرام آبی تک چلا رہا ہے وہ بہت بڑی آ ہو رہا ہے اسی لیے پھر اگر میں ریڈیو وڈان کو تھانکس بہنا چاہوں گا اور one thing of the Bengali people they are very much laughing all the things like anything they are laughing very much وہ سب کو humorous nature کے ہوتے ہیں ہستا 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 ہے اور ہساتا ہے ہستا ہستا ہے بالکل جب یچ میں جب ٹائم آجاتا ہے رو ہی لاتا ہے کبھی کبھی جب ہمارے وڈان تھے وہ تھوڑے گُثے والے تھے اور ہس مک بھی تھے اسی نہیں ہے انہیں بہت اچھا کنٹرول رکھا ہوا تا بہت وہ بہت 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 بہتنگالی لینگویجی تھے یہ ہے مجھے بہت یاد آتا ہے اپ کو پوچھنا چاہوں گا کیا آپ کا اس جو وردن تھا اس کا نام آپ کا ان کا نام تھا ہم انہیں مالا انٹی کہتے تھے مالا انٹی ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں آنے کے لئے آپ تبھی میں دنیا باد اور ریڈیو اڈان کے لئے دنیا باد کہنا چاہوں گا اور سارے جو ہمارے ہم لوگ جو دسنر ہم جو ابھی میرے کو سن رہا ہے ہم لوگ جو مرکو و Langیہ سا کام بھی مجرد اور انٹ کے ساتھوں اور جاتا ہوسکتے ہیں اور یہ ڈیوکتہ آپ چاہتے ہیں اس کے لئے ہمارے ہمارا ہی یہ بھی اگرام کرنے میں ہمارا ہوجود ہے یہ بائیہہ پر تجھوکتا ہے ہمارا ہی ساتھوں کی بشمع کردے گا اور اس کے ساتھوں کی بگم ٹھوکتہ شورہ 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 بناہ مجھے ایک اور لیسنر کی کال آرہی ہے میں پہلے لینا چاہوں گی ہلو 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 سواغت ہے سر آپ کا پروگرام ڈیٹ ویڈ سٹیٹ میں جی میں منجید بول رہا ہوں اور میں ویس پنگول کے کلچر اور کچھ آدھر بشے میں بات کرنا چاہوں گا جی سر بہت بہت سواغت ہے آپ کا پروگرام ڈیٹ ویڈ سٹیٹ میں جی آپ اس سے پہلے انفرمیشن شیئر کریں ہمارے لسنر سکھ بیر سنگ مجھے کافی ان کی میسیجز کی بہار ہے میرے پاس تو آپ انفرمیشن ختم کریں گے تو میں اسے پڑھنے کی کوشش کروں گی جی سر آپ کنٹینیو کیجئے آپ کیا بتانا چاہیں گے وہاں کے کلچر کے بارے میں جی میں کلچر کے بارے میں مطلب کولکاتا اگر آپ سوچیں تو کولکاتا انڈیا کا کیپٹل تھا ایک بکت پہ تو اس کی پرتشاہ ہوئی تھی 1690 میں 1690 میں 1690 میں جوب چارنک نے اسے پرتشت کیا تھا تو اس ٹائم پہ تین گاؤں تھے فیلحال مجھے دو گاؤں کے بارے میں پتا نہیں ہے ایک تھا گوبندوپور اور دو گاؤں مجھے پتا نہیں ہے ستانوٹی ایک تھا اکٹر کیلے ستانوٹی ستانوٹی گوبندوپور اور کولکاتا یہ تین جو گاؤں تھے یہ تین گاؤں ملا کر کولکاتا پرتشت ہوا تھا تو اس ٹائم سے آج ستا کولکاتا ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے ایک چھوٹا سا ڈاؤٹ ہے جب میں اس کے بارے میں انفرمیشن جسے ہمارے پورے اینڈیا میں ہمارے ہاں میں نورٹھ انڈیا میں میں نے کئی لوگوں کے موز سے بھی سنا ہے خیر میں بھی اسے ہی سی پرنومس کرتی تھی ہم اسے کولکتا کہتے تھے کالکتا کچھ اس طرح سے کہتے تھے کیا یہ بھی صحیح پرننسیشن ہے اس کا یا کولکتا ہی کہتے ہیں ایسے ایک چلی ایک چلی جب انڈیا انگریزوں کا رازدھانی تھا یعنی جب کولونیل کپٹل تھا تب اس کا اچارن اس طرح سے ہوتا تھا کالکتا کالکتا جب پشتری بنگال سرکار کچھ دن پہلے اس کو کولکتا کیا گیا کیونکہ ہم جو بنگال کے نیباسی ہیں ہم اس کو کولکتا ہی کہتے ہیں تو کولکتا ایک چلی ہمارا لائنگویج ہے کالکتا تو ہمارا لائنگویج نہیں ہے جیسے آپ کو اگر انگریزی میں کوئی انگریز آپ کو جیٹی بولائے گا تو آپ کا نام تو جیٹی نہیں ہے آپ کا نام جھوٹی ہے جی بلکل تو اسی طرح بولانا پڑے گا صحیح پرنسیشن اگر ہم اگر دیکھا جائے تو کولکتا ہی بولتے ہیں تو میں کلچر کے بارے میں بتا رہا تھا تو اگر آپ کلچر کو دیکھیں گے تو کلچر ایسے تھوڑی نہیں بنتا پہلے کچھ اس کا لائنگویج کیسا ہوتا ہے اس کا اس لائنگویج کو پرتشتہ دینے والے کون کون ہوتے ہیں اس کے ہر نظریے میں دریشتی رکھنے والے کون کون ہوتے ہیں یہ سارے چیز ڈیپینٹ کرتا ہے ایک کلچر بننے میں جی تو ایک فرسٹ میں ہمارے یونائیٹ نیشنز اوڈگنیزیشنز جو ہیں وہ اس کے ایک سربے میں دکھایا گیا ہے کہ بنگالی سب سے میٹھا بھاسا ہے دنیا کا سب سے میٹھا لائنگویج ہے بنگالی لگتی بھی ہے بلکل جی آپ اگر ٹیگور کا میں آؤں گا اس میں تو یہ سانسکریتی وہی سولہ سو نبے سے آج تک بنی ہے تو اس ٹائم تو انگلیز تھے اب بنگالی ہیں اب ایک اس کے بعد سب سے زیادہ جو بنگالی سانسکریتی میں سب سے زیادہ عبدان جو ایک ہیں وہ ویسے تو کافی سارے ہیں جیسے بمکن چند چٹوپاد ہے جس کی بندے ماترم رچنا ہے جی آپ کو پتا ہوگا اور جیسے سروچند چٹوپاد ہے جو دیبداس پرنیتا جو کافی خیل میں کافی ہیٹ ہوئی تو وہ پہلے ہماری اوپن نیاست تھی اس کے بعد سینیما بنی یہ سروچند چٹوپاد ہے جو تھے ان کا یہ بیس سیلر تھا مطلب ایک وقت پہ آج بھی مطلب یہ آشیر یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں ان کی بکتی ہے انڈیا نوویلسٹ اگر کوئی ہے تو وہ سروچند چٹوپاد ہے آج بھی جانا جاتا ہے جی تو ان کی کافی سارا انواد بھی نکلی ہے جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں تو پندرہ بھاشا مطلب بولی جاتی ہے تو پندرہ بھاشا میں یہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد میں جس کا نام دنا چاہتا ہوں گا ربندنات چے گھر جو آپ کو پتا ہوگا جن جو جنگرن مرنہ دھنائک جو ہمارا جاتی سنگیت ہیں ان کی رچائتہ ہیں اور جو ہمارے ایشیا کے فرسٹ نوبل لوریٹ تھے بلکل تو یہ اس کے بعد یہ ان کا دان سارے ساہیتیوں میں ہیں ہم میں خود بینگولی ریٹریچر کا سٹوڈنٹ ہوں تو پڑھنا یعنی ان کو جاننا اور بہت ہی فیمس ہے انڈیا میں اور سارے دنیا میں اس کے بعد میں جس کا نام دنا چاہوں گا یہ سارے دیں ہیں اوپن نیاسک یا نوبلیس یا شورٹ سٹوڈیسٹ میں جس کا نام دنا چاہوں گا وہ ساتھیجیت رے آپ کو پتا ہوگا وہ آسکار وینر ہے لائف ٹائم ایچیگمنٹ کے لئے ان کو آسکار دیا گیا تھا 1989 میں آئی تنک اوکے تو ساتھیجیت رے کا مطلب بہت ہی ابدان ہے پوری ورلڈ ورلڈ سینیما میں اور انڈیاں سینیما میں میں آپ کو کچھ سینیما کا نام بتانا چاہوں گا آپ کو بھی اور سوٹاؤں کو بھی جی میں چاہوں گا کہ وہ دیکھیں جیسے ربیندرنات کا ایک پراشدھ اپنیاس ہے گھورے بائی that is called Home and the World جی تو یہ ساتھیجیت رائے نے ان کی طرف سے Home and the World نام سے ایک فلم نکالا تھا جو کافی فلم ہوا تھا انڈیا میں اور باہر اس کے بات گوپی گائن ہیں باغا گائن یہ تو ہیں اپنیدرنات رائے چودری کی کتاب اس سے پرحابیت ہو کہ یہ فلمیں رچیت ہوئی تھی اس در پہلے میرے دوست نے آریف نے کہا ریتی پرنو گھوش کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کی ریتی پرنو گھوش جو تھے وہ گائیزم جو آج 377 act جو ابھی بینڈ ہو چکا ہے وہ دل سے لڑکی تھے پر دماغ سے لڑکے تھے تو اس کے لیے کافی ان کو پرابلن فیس کرنی پڑی اور ان کے لیے کافی ساملوشنائی انہیں فیس کرنی پڑی پر ان کی فلمیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو آپ شاید دیکھیں انڈیا انڈی میں ان کی اور ایک فلم ہے تھی ابھی کچھ دن پہلے وہ بانگلا میں آئی تھی اس کا نام ہے چیترانگڑا اوکے چیترانگڑا ایک ایسے فلم ہے جس میں ایک لڑکے کے شریر میں ایک لڑکی کا دل یعنی آپ اگر لڑکے ہوں اور آپ کے دماغ اگر لڑکیوں کا ہو تو آپ کیسا فیل کریں گے اوہ دیتیز مور انٹریسٹنگ مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ فلم مطلب ہے اور اس کے لئے انہیں نیشنل ایوارڈ بھی دیا گیا اور میں یہ بھی بتا دوں کی انہوں نے پندرہ فلمیں کی اور پندرہ کے پندرہ ہی نیشنل ایوارڈ ہے اوہ ووو ایٹیز مور مطلب پارفول اچیبمنٹ آرز یہ ساری یہ مجھے یہاں سے یاد آتا ہے کی بینگول میں جو حورر سٹوریز وہ بھی بہت چلتی ہیں کی میں نے ایک موووی دیکھی ہے بھول بھولئیا جو آج ساؤت انڈین مووی کا بھٹ ہے اس میں بھول بھولئیا میں دکھایا یہی ہے کہ جو مونجولی کا ہوتی ہے وہ بینگولی بینگولی بولتی ہے یہ ہے کی ہماری یہاں وہ جب انگریزوں کا زمانہ تھا تب کافی نباب یہاں آکے رہتے تھے مطلب اس ٹائم پہ نباب تو اس ٹائم ہوتے نہیں تھے جو انگریزوں کے ہاتھ میں رہتے تھے وہ یہیں آکے بستے تھے یہ سوویدہ ہوتی تھی کہ انگریزوں کے پاس آس پاس رہا جاتا تھا بیدروہیوں کا ڈر نہیں ہوتا تھا جب یہ لوگ آتے تھے تو اپنا ایک محل بناتے تھے اس کے بعد اپنے وہ ساتھی واتھی رکھتے تھے جو چاہیے وہ کرتے تھے تو اسی سے کچھ کہانیا بنتی تھیں جیسے ہماری یہاں آپ پتا ہوگا کہ بڑھلاٹ ہوتے تھے اس ٹائم پر مطلب جیسے واررن ہسٹنگ یا پھر ڈال ہوسی تو یہ بھی یہاں رہتے ہیں اور یہاں خاصیت یہ ہے ہر کسی کی جو اس کو کیا بولتے ہندی میں جیسے ایتی شیف بولیں گے بانگلہ میں ہندی میں مجھے یاد مطلب دھروہر جی دھروہر یہاں پر کافی سے جیسے سینٹ پیٹرز پاک چرچ اسی طریقے سے تیار کیا ہوا ایک چرچ ہے جو کی گو کلاسی سیزم آپ لوگ تھا یوروپ میں ہوا تھا اس کا نیداشن یہاں پہ ہے اس کا نقل یہاں پر بنایا گیا ہے وہ کافی فیمس ہے سنسکریتی میں کافی یوگدان دیتا ہے اور ایک ہمارے کبھی تھے مدھوسیدان دت جن کا قبرستان ہے وہ بھی کافی فیمس ہے یہاں پر میوزیم ہے اور چیزیں دیکھنی چاہیے جو بہت زیادہ وہاں پر مشہور ہیں اور دیکھیں اب اگر پورا ویس پینگول گھومیں گے تو کافی سارے جگہ ہیں جو آپ کو اچھے لگیں گے پر میں کولکاتا میں پیدا ہوا ہوں اور میں کولکاتا میں رہتا ہوں تو یہاں پر وہ اس کو کیا بھولتے ہیں ہائی پروفائل کلچر ہیں تو میں ہائی پروفائل کلچر کے بارے ہی بتاؤں گا جی بتائیں ربندرنات جو تھے وہ خود ہائی پروفائل کلچر سے بلیپ کرتے تھے پر ان کا جو لیکھنی ہوتا ہے کبھی 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 ایک ہی ستھیتی میں بنہا نہیں رہ سکتا اس کو ہر دشا میں دیکھنا پڑتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہاں پر میوزیم ہے چڑیا گھر ہے اور اگر آپ کہیں دور جانا چاہتے ہو تو گنگا کی نارے کافی سارے ایسے جگہ ہے جہاں پر آپ کو چین کی نین بھی آئے گی اور چین سے رو بھی سکھو گے اور میں ایک بات بتاؤ ہم ہم بینگولی پیپل کابھی ایموشنل ہوتے ہیں ہم جتنا جلدی ہستے ہوتنا جلدی رو ہوتے بھی ہیں تو یہ کبیتائے ہے یہ کلچر ہے یہ ہی اس بات کا پرمان ہے کہ ہم کتنے زیادہ ایموشنل ہیں کیونکہ ساروچ چندر جو ہے وہ اپنے اگر ان کے نوبل دیکھیں گے تو وہ نوبل میں آپ کو کارون رس جو کہا جاتا ہے ساہیتیا میں وہ زیادہ دیکھیں گے یا پھر دیتو پرنو گھوش کے آپ سینما آگر دیکھیں گے تو اس میں بھی کافی سارا مطلب ہسی اور رونا ایک ساتھ مل کے ایک اچھا کولاج بن گیا ہے ساتری ترائے کی دیکھیں گے تو مطلب میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا یہ تو کلاسی ہے ان کا ہر سریشتری ہی کلاسی ہے تو مجھے یہ پورا ویسٹ بینگول کا پورا کلچر اور ہسٹری بتانے میں رات بیٹ جائے گا تو میں اپسے پوچھنا چاہی تھی وہاں پر ڈریس کون سی مشہور جو دھوٹی اور پانجابی جو ابھی ہندو اپنے شادیوں میں پہنتے ہیں یہ ابھی بھنگالی لوگ اپنے شادیوں میں پہنتے ہیں ہندو اب نہیں پہنتے ہیں ہندی تو ویسے بنگالی بھی اب نہیں پہنتے ہیں وہ بلیزر بلیزر پہنتے ہیں پر یہ ہی ہمارا نیشنل پوشاک ہے اور ابھی ویسا کچھ نہیں ہے پیشلی بھار بھی میں نے یہ دیکھا تھا کہ اگر اگر کوئی انفرمیشن دینے والے جین ہیں تو جین پر ہی فوکس کرتے ہیں اب لیڈیز کا بھی بتا دیجئے وہاں پر کیا ہے ساڑی ہوگی ساڑی ساڑی یہاں پر پوپولر ہے اور ایک بات میں آپ بتا دوں یہ کافی انٹریسٹنگ ہے آپ نے چھڑا اس لئے میں بتا رہا ہوں جو ساڑی پہنتے ہیں آپ لوگ یا سارا انڈیا جو ساڑی پہننے کا رولز فالو کرتا ہے وہ رولز ہمارے یہاں پر بنی تھی یعنی پہلے ہمارے لڑکیاں جو ساڑی پہنتی تھیں وہ اندر کا کوئی چیز یوز نہیں کرتی تھی تو ہمارے یہاں ستریندرناث تھا جو ربیندرناث کے بڑے بھائی تھے ان کی بی بی وہی فرس ٹائم جو مہیلا ہے جو مطلب اس ٹائم میں مطلب سن اٹھ سو اٹھتر یا انیاسی آپ کو چمک جانا پڑے گا اس ٹائم کا ایک ٹائم ٹائم پہ وہ بہار نکلی تھی اکیلے سرپ اکیلے نہیں وہ اکیلی بریٹین گئی تھی انگلین تو یہ کافی اچمبی والی بات اور جو میں شیعر کرنے چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے یہ سٹارٹ کیا اور آپ لوگ جو سٹائل فالو کرتی ہیں وہ ان کا اس ٹائل مطلب مجھے ٹھیک نہیں پتا پر میں نے یہ سنا ہے کہ ان کا ہی تیار کیا ہے ان کا نام تھا گیا ندنی تو آپ اگر جنرل نولیج دیکھیں گی تو شاید پتا چل جائے گا مل جائے گا جی ضرور اور اگر کھانے بھی سکھ بیر سکھ بھی میسیجز بہت سے آرہے میرے پاس مجھے مجھے ان کا انفو نہیں مالوں مجھے ہر شو میں انفرمیشن ہمیں بھیجتے ہیں تو یہ کچھ لکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پتھی کھانے پینے میں کچھ زیادہ مشور ہے اس کے بارے میں بات نہیں ہوئی پتھے پتھے تو یہ ہمارا جو تھند کا موسم ہوتا ہے پاس مارگ یعنی نومبر دسمبر جانوری فیبری جو تھند کا موسم ہوتا ہے اس ٹائم پہ یہ بنایا جاتا ہے تو یہ چیز ہے جو چاول کو پیس کے اوپر آٹا کا آستران دے کے اندر میں دودھ پھر سے شکر الاج جو آپ کو چاہیئے وہ دے کے بنایا جاتا ہے وہ کافی اچھا لگتا ہے کھانے میں یہ لگ ڈش ہے یہ چاہیں گے سکھا بھی کھا سکتے دودھ میں دوبو کی بھی کھا سکتے کافی فیمس ہے کولکاتا میں نہیں بنتا پر گاؤں میں کافی فیمس ہے ہم لوگ کولکاتا باس ہی ہو کے ترستے ہیں اس کھانے کے لیے ہم صرف دکانوں کے مٹھائی کھاتے ہیں پر یہ سکھ بیر سنگ لکھ رہے ہیں کہ چندی گھر سے ہیں اور آپ نے بہت سی انفرمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی میں آٹی کر سکتا تھا بر آئیم نہیں بلکل تو مجھے بہت اچھا لگا آپ اس پروگرام میں آئیں اور اسی طرح سے آپ سبھی لوگ ریڈیو ڈان کے باقی جو انٹریکٹیو شوز ہیں لائیو شوز ہیں جس میں آپ participate کر سکتے ہیں اس میں بھی آنے کی کوشش کیجئے کا مجھے بہت ہی اچھا لگا اور آپ کوشش کیجئے اور ایک پروگرام اگر اوگنائز کیا جائے جو جو دی ٹویڈ اچھلی بہت ہوتی ہے بہت ہوتی اور ایک گھنٹے میں وہ کبھر نہیں ہو سکتا بہت شکریہ سر اس پروگرام میں آنے کرنی جی ہاں فرنس ہمیں ہمارے دو لسنرز نے ویسٹ بینگول سے کال کی اور کافی انفرمیشن ہمارے شیئر کی خانے پینے سے لے کر ٹوریزم تک اور اب جو انفرمیشن میں لے کر آئی تھی وہ میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں اور ساتھ ہی میں ہماری لسنر سکھبیر سنگھ نے بھی ہمیں بھیجی ہے وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنی چاہوں گی جیسی آپ سب جانتے ہی ہے کہ ویسٹ بنگال ایسٹ میں ستھ ہے اور آہ بالانا گیندران آہ کے بھی میسیجز مجھے آرہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا شو چل رہا ہے very good very good show thank you so much آہ جی اب میں انفرمیشن شیئر کر دیتی ہوں آہ جو ویسٹ بنگال سٹیٹ ہے اس پر آہ بھوٹان بنگلہ دیش اور نیپال کے بورڈر لگتے ہیں اور آہ اگر ہم ڈسٹرکس کی بات کریں ویسٹ بنگال کی تو کل 20 ڈسٹرکس ہیں سکھویر سنگ جی نے ہمیں 19 کہا تھا اپڈیٹڈ انفرمیشن ہے وہاں کے ہی ایک لسنر ہے ان سے میں کنفرم کیا مجھے ایک اور کال آرہی ہے تو میں اپنی آگے کی انفرمیشن اس کال کے بات بڑھاؤں گی پہلے کال لے لیتے ہیں ہلو ہلو جی سر ہاں نمسکار میں نیرانجن مانڈل بات کھ رہا ہوں اس بینگال سے جی سر بہت بہت سواگت آپ کا میرا آواز سنائی دے رہا ہے کھ بہت اچھے آواز آپ کے سنائی دے رہی ہے ہم لوگ یہاں پہ تیار ہے گیٹر اور ہم لوگ کا جو کلچر ہے اس کا ایک جھلگ دنی کے لیے ہم لوگ سب دوست بیٹھے ہے تو میں تھوڑا جو میں ریپورٹ تیار کیا ہوں سیار کرنے کے بات میں بتا رہا ہوں جو میرا ہم لوگ جو گانا تیار کیا ہوں وہ سنو سنو ہوں گا جی ضرور ضرور ٹھیک ہے جی ضرور ٹھیک ہے تو میں سب سرطا کو سواغت کر رہا ہوں کی پروگرام میں اور ویس مینگول کا بارے میں کچھ جو کنسپٹ ہوتا ہے وہ آپ کو دیلاؤں گا جی میں بول رہا ہوں کہ اگر آپ میں اگر سوچ رہا ہوں کہ اگر میں پانجاب میں چل رہا ہوں کی کولکاتا کے دیشتے سے اور آپ لوگ کے ساتھ میں آپ کا ٹوریسٹ گائیڈ نیرانجان مانڈان تو ہم لوگ مہت چکے ہیں ہاڈ سٹیشن میں وہاں پہ دکھائے دیا رہا کہ بہت سندر بریج جو گانگا کے اوپر ہے وہ بریج بنا گیا تھا انگریج انگلیس پریوڈ میں انگلیس پریوڈ کا ٹائم یہ بریج اور انڈیا میں تو کبھی نہیں ہے اور ورلڈ میں بھی نہیں یہ ایک الگ چیز ہے کی سی کا اوپر ہی ہے اس کا نیچ میں کوئی پیلر نہیں ہے دو سائیڈ میں جس ٹو 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 فور پیلر پیلر ہے اگر ہم لوگ کا جو اس میگل کا میپ ہے اگر آپ کلپنا سے دیکھئے تو دیکھا جائے کہ جو بیوٹی فول لیڈی طرح ملے گا دیکھنے کا ملے گا تو ہماری یہاں پہ 20 ڈیسٹرک ہے اوپر سے دارجل اور نیچ تک 24 24 پر پہاڑ سے لے سموندر تک بستار کیا ہے اور یہاں پہ اسی لیے بہت سارے چیز بچ چیز ملے گا کیا پہاڑ ہے اور نوڈیا ہے اور سمطول ہے اور سی بیچ کا کنارہ بھی ہے اس کا تین سائیڈ میں کانٹری ہے بنگلہ دیش اور نیپال اور بھوٹان بھوٹان جی تو اس میں جو کی آپ یہ انفرمیشن کو آگے بڑھائیں آج میں بول رہا ہوں کہ بالا ناگیندرن آپ کا ویلکم کر رہے ہیں آج ٹھیک ہے میں بول رہا ہوں کہ دارجل میں آپ کو میرے گا کہ وارڈ فیمس ٹی جس کا نام وارڈ میں پرسید ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو لاشٹ وارڈ کپ ہو گیا برازیل میں وہاں پہ بھی دارجل کا چاہ ایکسپورٹ کیا گیا تھا اس لئے ہم لوگ یہ چائے بہت گرم سے بول رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ چائے پی لیجے گا تو آپ کا بہت بہت انرجی ملے گا تو اس کے بعد چھوڑیے یہاں پہ ملتا ہے یہاں پہ بہت سارے بدھ جو اپس نا گریو ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہیل ایری آس ہے بہت سندر ہے اوٹو چھوڑیس پڑگنا اور ساؤت ٹویٹی ٹویٹی پڑگنا اور ہوگلی ہاوڑا اور باکوڑا پورو لیا بیربھوم بڑتوماد جو راستر بوتی ہے وہ بیربھوم ڈرشٹک سے ہی ہے اور جو ہمارے امور توسین ہے نوبل بیجو کیا ہے وہ بھی بیربھوم سے ہی ہے اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ شاومی ویبیک آنند اور روبین درنات ٹیگر ان دونوں ہی جنم لیا تھا کولکاتا میں سبھاس چندر بوس پہ کولکاتا میں رہتے تھے اور کولکاتا کا چوبہ مینیشیبال لیڈی ہے اس کا پہلا میور تھے اور یہاں کھانا پینا اس میں آپ لوگ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مچلیا یہ بہت پرسید ہے اور بہت اور ہم لوگ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ٹوریسٹ پلیس کے بارے میں بات کرے تو جو سندر بون ہے وہ یہ بہت بڑا چیز ہے اور بہت سندر چیز ہے یہ یونیٹی نیسنس کا ایک ہیرٹیج ہے اور اس کے لے ہم لوگ بیکٹوریا میموریال ہال جادو گھر سائنس سیٹی اور اور رو بیندر ناث چیز ہاؤس شاوی بیوکان نوز ہاؤس اور کولکاتا ریس میدان بہت سارے دیکھنا چیز دیکھنا چیز ہے اور ایک بتاؤں گا کی سابی کے لئے جو لوگ جو شبی لوگ آتے ہیں جو گنگا ساگر میلا آل 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 بہت سارے آس روم بھی ہے دیکھنے کے لئے اور میں بات چاہوں گا کہ بیدی شاگر ارث اشت چندر بیدی شاگر جو بینگولی لیگویز کا آدھونی کارن کرنے کے لئے بہت پریاس کیا ہے ان کا گھر تھا پوشی میدنیپور کا بیش وگرام میں جو اور ہم لوگ بولنا چاہوں میں بولنا چاہوں 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 بہت آرہا ہوں جی یہاں پہ بات پرسلیت ہے بارہ مہینہ میں تیرہ فیسٹیبل اور یہاں فیسٹیبل نہیں سوامت ہوتا ہے کہ ایک آتا ہے اور جاتا ہے جو بنگالی لوگ کا جو پردھان فیسٹیبل ہے درگا پوزا درگا پوزا میں سارے لوگ سارے لوگ ایک مہینے کے لیے چھوٹی ملتا ہے سارے لوگ کو اور پانچ دین رات دین گھومتے ہیں درگا پوزا کو جو پینڈل بنے بنے ہوتے ہے اس پینڈل میں اس شمعے میں سب کا فریڈم ملتا ہے آپ سوچیں کہ گھر میں کوئی چھوٹے ہے اس کا بھی ملتا ہے ٹھیک ہے تم جاؤ گھومو اور اس کے ساتھ ساتھ کالی پوزا لوگ پوزا کالی پوزا لوگ پوز شنکرانتی پہلا بائشا رات ہو جات را ایس ایک کے بعد آتے ہیں آتے جاتے رہے ٹھیک ہے آچھا تو اس پروکاری ہے یہاں پہ اور تھوڑا سا یہاں کے لوگ نرطے کے بارے بھی بتا دیجے ہاں ہاں ٹھیک رائی یہاں کہ یہاں یہاں کا جو نیت ہے تو اس میں ٹرائی میں ایک پروسید نیت ہے یہ چھو نیت جو انٹرنیشنیلی بھی پپولار ہوا ہے اور روبندر نیت اور لوگ اور کتھاک جو ساؤت انڈیا میں چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے روبندر نیت تو بہت سارے لوگ کرتے یہاں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ بھی موڈان جو سانگ ہے بارے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہاں کا ایک 1950 سے 1980 تک ات 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 کمار اس کو ہم لوگ مہا نیت کہتے ہے وہ ہمارے جو بینگولی فلم انڈرسٹری اس میں بہت بہت سندر سندر فلم میں نیت تھے اور جو جو بینگولی لوگ ہے اس کو مہا بہت ہے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ سب لوگ ہیں ایک گانا سنبانے کے لئے آپ لوگ میں لے جا رہا ہوں کی میں سب کے ساتھ ایک بار پڑی چاہی کروانا چاہوں گا کہ یہاں کروائیے یہاں پہ گیٹر میں ہے جو راہل دے راہل دے گیٹر میں راہل دے راہل دے ایک چیگہ ایک کہ گیٹر سے پیل کر رہا ہوں آپ لوگ سنیے سنیے موسیقی 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 شکریہ بھائی بھائی آپ لوگ انجھو کیجئے گا اور ریڈے والان سکتری جگا آپ کے ساتھ سے بدا لیتا ہوں آپ کا گائیٹ انجھرمون جی شکریہ بھائی بھائی کہ ہماری لسنرز تو بہت ایکٹیو تھے اور انہوں نے بہت ہی نیا کنسیپٹ دکھایا ایک نئی چیز انٹرڈیوز کی اس پروگرام میں تو ان سب ہی کا ان سب ہی کی ڈیڈیکیشن کے لیے ان سب ہی کے انٹرسٹ کے لیے میں ان سب کا بہت بہت دھنیوات کرنا چاہتی ہوں اور ساتھ ہی میں ہماری لسنر جو ہے سکھ بیر سنگ جی کے بہت سے میسیجز میرے پاس ہیں مجھے ڈاؤٹ ہے کہ میں اتنے میسیجز اس شو میں پڑ پاؤں گی یا نہیں انہوں نے بہت سی انفرمیشن مجھے دی ہے تو جاتے جاتے میں کچھ انفرمیشن ہمارے لسنرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی میں باتچیت کر رہی تھی ویسٹ بینگول کے کیپٹل کے بارے میں جو کہ سب ہی کو پتا ہے کالکتہ ہے اور یہاں کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ ہے 9.13 کروڑ جو کی بھارت میں اس کا رینک چوتھے ستھان پر ہے اور اگر اسے پورے ویشو کے رینکنگ کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ 9 ستھان پر ہے بہت ہی بھاری جن سنکھیا ویسٹ بینگول میں رہتی ہے اور یہاں کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ ہے 88,752 سکوئر کلومیٹر اب لٹریسی ریٹ کی بات کر لیتے ہیں جو کی ہے لگ بھگ 77% جو کی سب سے زیادہ پوربہ مدینہ پور میں ہے اس کے بعد کالکتہ میں ہے جی ان دو ڈسٹرکس میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ زیادہ ہے اور اگر ہم بات کریں میل اور فیمیل کی تو جو وہاں پر لڑکے پڑے لکھے ہیں وہ ہے لگ بھگ 82% یعنی کہ 82% اور اگر فیمیلز کو دیکھا جائے تو جیسے کی ہم ہر سٹیٹ میں دیکھتے آئے ہیں کم ہی ہوتی ہے تو یہاں پر بھی تھوڑی چی نراشا چنک بات ہے 67% لگ بھگ فیمیلز یہاں پڑی لکھی ہیں اب ہم ڈینسٹی کی بات کر لیتے ہیں جس پرکار سے ہم نے دیکھا کہ یہاں کی پاپولیشن ہی اتنی زیادہ ہے تو ڈینسٹی بھی اوپیسلی زیادہ ہی ہوگی جو کی ہے ایک ہزار چوبیس پر سکویر کلومیٹر اب سب سے زیادہ ڈینسٹی کالکٹا میں ہی ہے سوری میں ڈرانگ پرننسیشن ہے کالکٹا میں ہی ہے اب سیکس ریشو کی بات کر لیتے ہیں جو کی ہے نو سو پچاس اور سب سے زیادہ سیکس ریشو جو ہے وہ ہے ڈارجلنگ میں اس کے بعد نام آتا ہے پشم مدینہ پور اربن پاپولیشن جو ہے ویسٹ بنگول کی وہ ہے 32% اور ریمیننگ 68% جو ہے وہ رورل پاپولیشن ہے اب لارج سٹی دیکھیں وہ اویس ہے کالکٹا ہی ہے اور لارج ڈسٹرک بائی ایریہ یعنی کی کشیتر فل کی درشتی سے جو سب سے بڑی سب سے بڑا چلا ہے وہ ہے ساؤت 24 پرواناز پھر اس کے بعد نام آتا ہے پشم مدینہ پور پھر نام آتا ہے بردھمن اگر ہم سب سے زیادہ پاپولیشن کے آدھار پر ڈسٹرک کی بات کریں وہ ہے یہاں پر نورت 24 مردہ پرگاناز سوری اور اس کے بعد نام آتا ہے ساؤت 24 پرگاناز پھر ہے بردھمن اب ISO کوڈ جو کی میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں جو کی انٹرنیشنل اورگنیزیشن فار سٹریڈیزیشن دوارا سائن کیا جاتا ہے ہر سٹیٹ کو ویسٹ پنگول کے لیے ہے WB باقی کی بہت سی انفرمیشن مجھے سکبیر سنگ جی نے بھی بھیجی ہے اتنا شو کے دوران ریڈ کرنا میں بار بار مافی چاہوں گی شو کے دوران اتنا ریڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اتنا پڑھنا اسے سمجھنا اور اسے اناؤنس کرنا تو انہوں نے یہاں کے کھانے پینے کے بارے میں بھی بتایا ہے جو کہ ہم آلڑی کافی انفرمیشن اس میں ہم آلڑی شیئر کر چکے ہیں ہمارے لسنرز جو آئے تھے ان کے دوارہ بتائی جا چکی ہے تو میں ان کا بہت بہت شکریہ کروں گی لگاتار مجھے انفرمیشن دینے کے لیے اور جی فرینڈز جاتے لیاتے میں یہ بھی بتا دوں کہ جیسے کہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں ویسٹ بنگول میں جو لوگ سبھا کی سیٹس ہیں وہ ہیں 42 اور راجر سبھا میں 16 سیٹس ہیں ویسٹ بنگول کی اور آپ سب کہا بہت بہت شکریہ اس پروگرام کو سننے کے لیے سپیشلی آج کے جو لسنرز سے انہوں نے اس پروگرام کو چار چاند لگا دی انہوں نے لائف پرفارمنس دی اور بہت اچھے طرح سے انفرمیشن ایک ارگنائز انفرمیشن انہوں نے ہمارا شیئر کی ریپورٹ تیار کی اور بہت اچھا لگا مجھے اس پروگرام میں آپ سب کا بہت شکریہ سنتے رہی ریڈیو اڈان اور اس پروگرام کو یا پھر ریڈیو اڈان کے کسی بھی کو فیل کیجئے اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی وشے کو لے کر تو آپ ہمیں mail at radio اڈان ڈان پر mail کیجئے اگلے سبتہ میں کسی اور سٹیٹ کے ساتھ آپ سب کے ساتھ حاضر ہوں گی اب ہی لیے مجھے یعنی جوتی ملے کو دیجئے اجازت بہت بہت شکریہ جاتے جاتے ایک بینگولی بھاشا میں ہی ڈانس سانگ میں آپ کو سنانا چاہوں گی enjoy کیجئے beautiful ڈانس سانگ in بینگولی لینگویج موسیقی پھوٹا پھوٹا مک تو دانا نانا شنا آر پا دینا تھانکو چوزی گم بڑا موکھے کھتو پھوٹو بے پھوٹو باکھے پھوٹا 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 موکھے موسیقی موسیقی میکے میکے مونے بوجھی گھومی اچھیوں بھالو راگاری شو موسیقی 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 موسیقی